اسلام علیکم فیبریکشن ریشوے میں خوش آمدی یہ ویڈیو کا وش ویلڈگر ٹرسٹ اور یوسف علیکم ٹرسٹ کے تابوں سے پیج کی جا رہی ہے آج ہم ویلڈنگ انٹرویو میں جو بیسک سوالات پوچھے جاتے ہیں ان پر ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ what is ویلڈنگ ویلڈنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں دو میٹلز کو پرمنٹ طور پر جوڑا جاتا ہے کسے کہتے ہیں ایک ویلڈر جو ہے کہ ویلڈنگ مشین کے کرنٹ کو سیٹ کر کے فیلڈر مٹیئر کے پریشر کو ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دو دھاتوں کو پرمنٹ طور پر جوڑتا ہے بغیر کسے ایفیکٹ کے اسے ہم ویلڈر کہتے ہیں اس کے بعد ہے کہ what is arc welding arc welding جو ہے کہ فیجر ویلڈنگ کا پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میٹل کو پگلا کر ویلڈنگ کی جاتی ہے اب اس کے بعد ہے کہ یہ process مکمل کس طرح ہوتا ہے اس کے لیے کہ ہمیں electric arc generate ہوتی ہے جب ہم electric arc generate کریں گے تو ہمیں power source چاہیے ہمارے پاس electric arc generate کرنے کے لیے power source آگی اب کیا ہوگا کہ ہمیں electrode چاہیے اب electrode کے بعد ہمیں کیا چاہیے parent metal اب کیا ہوگا کہ جو electric arc پیدا ہوگی وہ کس میں پیدا ہوگا electrode اور parent metal کے درمیان کیا ہوگی کہ جو arc پیدا ہوگی اور welding کا process مکمل ہوگا اب اس کے بعد ہے کہ welding کے جو مشہور process ہیں وہ کون کون سے ہیں کن کن طریقہ کار سے welding کی جاتی ہے سب سے پہلے ہے کہ shielded metal arc welding عام طور پر یہ ایک روائیتی طریقہ اور زیادہ popular بھی ہے اس کے بعد ہے TIG TIG کہتے ہیں tungsten inert gas اب اس میں کیا ہے جو tungsten ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس electrode ہے non consumable جو کہ ہم shielded metal arc welding میں جو electrode استعمال کرتے ہیں وہ consumable ہوتا ہے اب TIG کا دوسرا نام کیا ہے گھٹا gas tungsten arc welding اب اس میں کیا ہے کہ ایک تو tungsten ہو گیا non consumable اس کے بعد کیا ہے کہ ساتھ filler wire use کرتے ہیں اور shielded gas کے طور پر ہم argon کو use کرتے ہیں کس میں TIG میں اب اس کے بعد ہے کہ gamma gas metal arc welding اس کا دوسرا نام ہے مگ یا میک بھی بولتے ہیں metal inert gas اس میں بھی کیا filler material کے طور پر ہم filler wire کو use کرتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ SAW submide arc welding اس میں کیا ہے flux اور filler wire جو ہے یہ تو ہوں گے welding کے process میں آپ کو شاہل بھی بدا دیتا ہوں کہ سما سا ٹگ مک یہ فقا یہ کیا ہوں گیا welding کے process ہو گئے مختلف طریقہ ہو گئے اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اس میں کی polarity polarity کی دو ٹائمز ہیں direct current electrode positive اور direct current electrode negative direct current electrode positive جو polarity ہوگا اور جو ارث ہے وہ negative ہوگا اور جو state polarity ہے اس میں کیا ہوگا جو current ہے وہ negative ہوگا electrode جو ہے وہ negative ہوگا اور جو ارث ہے وہ positive ہوگا ہم اسے straight polarity کہتے ہیں اب welder کو welding joints کے بارے میں پتہ ہونا جائیں کہ welding joints کی کتنی types ہیں welding joints 5 کسر کی ہوتے ہیں یہ بٹ joint یہ بلہ ہے T joint lap joint corner joint اور edge joint کتنی types ہو گئی 5 اب اس کے بعد ہے que welding position یں کتنی ہوتی ہیں پہ welding position plate اور pipe کی بتاؤ ہوتا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا 1G 2G 3G 4G 1G سے مراد یہ ہے que flat position 2G horizontal position 3G vertical position 4G overhead position اب دیکھیں یہاں پہ G لکھا ہے سب کے ساتھ اور یہاں پہ لکھا ہے F سب کے ساتھ F لکھا ہوگا G جو ہمیں indicate کر رہا ہے جو ہمارے پاس joint ہے اس کے اندر groove ہے یعنی کہ اس میں root bevel root face root gap ہے وہ butt joint ہے اور یہاں پہ ہمیں F indicate دو plate ہے ہمارے پاس کیونکہ اندر root gap اور face نہیں بلکہ face to face attach ہے بشت وہ lab joint ہوگا تو welding کہاں پہ ہوگی یہ کون سی welding ہوگی fillet welding ہوگی یہ T joint ہے تو اس کے یہ دونوں side وں پہ اگر وہ flat ہے بلکل یہ دیکھیں دونوں plate ہیں attach ہیں اندر نہ root gap root face کوئی چیز نہیں یہاں پہ کیا ہوگا 1F 2F 3F 4F کیا ہوگا ان پہ کیا ہوگی fillet welding ہوگی اب آپ نے یہاں پہ توجہ رکھ نی ہے ہمارے پاس 2 plate ہے اس میں یہ root face ہے root gap اور یہ بیول یہ کون welding ہوگی یہاں پہ 1G 2G 3G 4G کوئی بھی ہو سکتی ہے اب G ہمیں indicate یہ کر رہا ہے کہ وہ groove joint ہے ٹھیک ہو گیا اب اکثر یہ بھی پوچھا جاتا 1G اور 1F میں کیا فرق ہے دیکھیں 1G اور 1F کیا ہے دونوں flat position ہے لیکن فرق کیا ہے کہ اس کے اندر نہ root gap ہے root face کوئی چیز نہیں بلکہ plate کے ساتھ plate lab joint کی شکل میں میں بھی ہو سکتا ہے flat joint کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کے fillet ویلڈ ہوگی اس پہ اور جو ہمارے پاس ہوگا 1G 2G 3G 4G کوئی بھی ہوگا تو کیا ہوگا کون سی ویلڈ ہوگی but joint کون سا ہوگا ہمارے پاس but joint ہوگا آپ کو یہاں پر لکھ ہوگی 3G میں vertical position کس طرح ہوگی میں آپ کو تفصیل سے وہ بتاتا ہوں اب ہم بات کریں گے plate ویلڈ کے لیے جو جکراؤ ہے کہ position کون کون سی ہیں plate ویلڈ کے لیے یہ آپ کو نظر رہے 1G 2G 3G اور 4G 1G میں کیا ہوگا جو joint ہے وہ flat position ویلڈ کریں گے اور 3G میں کیا ہوگا جو joint ہے جو plate ہے ہمارے بات joint ویلڈ position میں ہوگی اور ہم اسے vertical up یا vertical down position میں ہم اسے ویلڈ کریں گے اور 4G میں کیا ہوگا جو joint ہے یہ overhead ہوگا کہ سر سے اوپر ہوگا ہم نیچے سے ویلڈ 3F 4F ہم کس طرح کریں گے اگر joint 45 degree میں کر لیں گے کیا ہوگی جو فلیٹ position میں ویلڈ کریں 2F میں کیا ہوگا جو فلیٹ position میں ہوگا اور ہم یہاں سے اور ہم اس طرح ویلڈ کریں اور 3F میں کیا ہوگا کہ joint vertical ہوگا اور ویلڈ کیسے کریں ویلڈ کریں گے امید ہے آپ کو یہ بات تو کلیر ہوگی ہوگی کہ 1G 1F میں کیا فرق ہے اور جب 2G ہوگا تو joint کو کس position میں رکھیں گے اگر 2F ہے تو joint کون سی position میں ہوگا اب ہم بات کریں گے پائی پر جو ویلڈ position ہیں وہ کون کون 1G 2G 5G اور 6G اب یہ کہ 1G position کس طرح ہوگی 1G میں کیا ہوگا کہ جو pipe ہے اس کو گھما کر ویلڈ ویلڈ کرے گا اور 6G میں کیا ہوگا کہ جو joint ہے جی کیا ہوگا 45 degree میں ہوگا اور ویلڈر گھوم کر ویلڈ کرے گا pipe اپنی جگہ پر fix رہے گا امید ہے آج کا topic آپ کو اچھے ٹرکی سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کوئی question ہے تو comment سیشن میں چھوڑ دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ساتھ دوستوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو شکریہ